ملتی نہیں پھر اسے معافیاں کیسے سکتے ہیں بھول گئے آپ کے بابا کے جانے کے بات سے انہوں نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے خیال رکھتے تھے مجھے اس بات سے انکار نہیں لیکن اب ان کے خیال رکھنے والے خیال آگ بدل گئے میرے بھائی ان کے لیے اب صرف بھا بھی اہم ہے اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے ہم سب کو انسیکیور کر رہے ہیں نہیں بھائیا آپ بھائیزن کے بارے میں بہت نیگیٹیف سوچ رہے ہیں دور بیٹھ کر کچھ اندازہ نہیں ہوتا اصل تو اسے پتا چلتا ہے جو قریب رہ کر ساری سچویشن اور بدلتے روئیوں کو برداشت کر رہا ہوں جانتا ہوں تمہیں یہ سب باتیں سننا بڑا عجیب لگ رہا ہوگا مگر یہی سچ ہے میری مانو تو نہ کرو اتنا بھروسہ بھائی پر کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے نا تو ساتھ میں اور بھی بہت کچھ پکھر جاتا ہے میں اس عذیت سے گزر رہا ہوں مر نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی یہ دپ پہنچے آپ کچھ نہیں کہے بھائیہ پر مجھے بھائیزن پر یقین ہے موسیقی 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 بینہ, بینہ, بینہ مہم, بینہ کمرے میں نہیں ہے, کہاں ہے وہ مجھے کیا پتا ہو, مجھے کچھ بتاتی تھوڑی ہے وہ بینہ بی بی تو کپڑے دھو رہی ہیں کیا وہ کپڑے دھو رہی ہیں, یہ کام تو آپ کا ہے مجھے تو جی انہو بی بی نے منا کیا تھا کیا یہ سب ما بیٹھا مجھے کیا پتا شاید ریفت نے غلط سنے کچھ انہو بلا اسے کیوں کرے گی انہو نے کہا ہے تب ہی تو وہ یہ کام کر رہی ہے کیا سو ہوتی تمہیں انہو کا نام لینے کی جاؤ یہاں سے بینہ, چھوڑ دیجئے رہنے دے آج آپ چل دی آکے ہیں ہاں کیا زورت ہے یہ سب کام کرنے کے انہیں بتایا تو یہ خوصہ کریں گے انہو آپی پر وہ میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی تو سوچیں چھوڑے یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ریفت نے بتا دیا آج چھوڑے یہ سب کام کر لے گی آپ آئیے میرے سب آئیے امی میں گھر چلی جاؤں یہ آتھیں تم میں تو نہیں ہے جبکہ تم سگی بہن ہیں اور تم کتنی سادہ اور سیدھی ہو اور جبکہ وہ کیسے اپنے اشاروں پہ میرے بیٹھے کو چلا رہی ہے کیوں سب کو اپنے خلاف کر کے پریشانیاں مول لے رہی ہو تو جی کیچن سمیٹ رہی تھی اگر میں آپ کو تم بولاؤں تو بورا تو نہیں لگے کا نہیں اس میں کم بورا لگنا ہے کل فری ہو نہیں تو میرلی کچھ فکت نکال سکتی ہو تم سے کچھ بات کرنے تھی فیس ٹو فیس پوسے بڑھیں ملنا جی ٹھیک ہے خود آفز تینکیو کیسا رہا انٹرویو اچھا ہوا مگر چوب نہیں ملی مجھے لگتا ہے وہ پہلے ہی کسی کو پوائنٹ کر چکے تھے کوئی بات دیں مل جائے کی چوب انشانہ تمہیں پتہ ہے عمر کا فون آیا تھا بہت پریشان لگ رہا تھا شاید بھائی کی اس سے بات ہوئی تھی اب پتہ نہیں بھائی نے اس سے کیا بتایا ہے بڑ وہ بہت کنسرن تھا بھائی کے لئے بہت پریشان ہو رہا تھا اس سے کیا پتہ یہاں رشتے اور محاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں کافی سمجھایا ہے اس سے مگر وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا سب کچھ وقت پہ چھوڑ وقت جب چہروں پہ پڑے پردے ہٹا دے گا تو اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ نہ تم غلط تھے اور نہ ہی تمہارا اسے وان کرنا غلط تھا موسیقی آپ کیا کرے ہیں چائے بنائیے بینا کے لئے جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اس میں بینہ کا کوئی نینہ دینا نہیں پھر تم اس کے ساتھ اتنا روٹ کیوں بھی حف کر رہی ہے اس کیوں کا جواب آپ کو پتہ ہونا جائے بھائی لیکن آپ کیوں سوچیں گے آپ کو تو آج کل بینہ کے لاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا بھاوی سے سیدھا بینہ ہو گئی وہ مجھے تو لگتا تھا تم اس کی دل سے عزت کرتی ہو پر وقت کے ساتھ تمہارے بدلتے رہے ہوئے یہ سے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں میں دل سے ہی اس کی عزت کرتی تھی لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کے بعد وہ میرے دل سے اتر گئی لیکن آپ کو کیا پروائن بات ہوگی یا میری خوشیوں کی کتباس سفکر ہے تو پھینہ کی دعائیں کبول نہیں ہو رہی ہیں آپ کی تب ہی تو بھائی پوری طرح بینہ پر لٹو ہو گئے چائے بنائے جاری ہے اس کے لئے کیا ہو گیا جنید کو کیوں اتنا بچھا جا رہا ہے اپنے بیوی کے لئے مجھے تو خود دھارا تھوڑے جنید بھائی پر ہل کر پانی تک نہیں پیتے تھے اور اب کہیں کوئی تاویز یا پڑھائی تو نہیں کر رہی بھی نہ فرنا بھائی ایک دم سے کیسے پنٹ گئے ہم سب سے بات میں دم تو ہے تمہارے بتا کرنا پڑے گا یہ آپ بات میں بتا گیجے گا اب بھی جا کر بھائی سے وینیو کا پوچھیں پوچھیں تو ذرا کہ کیا ارادے ہیں ان کے مینہ آپ ٹھیک سے اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہی ہے but this is not right مان آپ یہاں مجھے بلا لیتے میں آؤں یا تم آؤں بات تو ایک ہی ہے نا اور ویسے بھی آج کل تمہیں فرصت کا ملتی ہے بینہ سے ظاہر ہے کسی کو تو اس کا خیال رکھنا ہے نا انہوں کے ساتھ ساتھ آپ سب کے روئے یہ بھی بدل گئے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کے کانوں سے سنو گے تو ہم سب تمہیں غلط ہی لگیں گے ماں بینہ دوسری نہیں ہے میری بیری ہے لیکن جس طرح آپ لوگ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں تو میں اس وقت یہاں اس بیس میں پڑھنے نہیں آئی ہوں انہوں بہت پریشان ہے وہ اپنے وینیو کا پوچھ رہے تھی کہ فائنل کیا کے نہیں وہ وینیو نہیں ہو سکتا میں نے کچھ اور آپشنز دیکھے آپ انہوں سے کہیں ٹائم نکال کے میرے ساتھ چلیں میں دکھا دوں گا کافی اچھی ہوں سے پسند آئے گا تم اچھی طرح جانتے ہو انہوں کو وہ اپنی پسند میں کمپروائز نہیں کر دی ہے وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا پڑتے ہیں ماں کمپروائز میں کرنے پڑتے ہیں امین تنہیں ٹھیک کہہ رہے آپ انہوں آپ یہ کو سنجھائیں تم چک کر جاؤ میں اس وقت اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں ماں بینہ بھی آپ کی بہو آئے مجھے کب انکار ہے کہ یہ میری بہو نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان میں کوئی بولے یہ مجھے برداشت نہیں ہے لیکن جب بات میری ذات سے جڑی ہوگی تو یہ بولے گی نا او تو تمہیں میرا اسی ٹوکنہ پورا لگ رہا ہے جی ایسا ہی ہے ایسا ہے تو ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی کو آئندہ کچھ نہیں کہوں گی میں نے ایسا کب کا ہے ماں میری بات سنے آم آپ کو ایسا نہیں کہنا چیئے تھا جنیت میں نے کچھ خلط نہیں کہا اور اگر دوبارہ بھی کبھی ایسی سیچویشن ہوئی تو پھر بھی ٹوکنہ میں بینہ آپ کی عزت کرنا اور کروانا میرا فرض ہے اور اس فرض سے کتا ہی چلتی سانسوں تک نہیں ہوگی مجھ سے موسیقی 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 مہ بینہ بھی آپ کی بہو ہے مجھے کب انکار ہے کہ یہ میری بہو نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان میں کوئی بولے کہ یہ مجھے برداشت نہیں ہے لیکن جب بات میری ذات سے جڑی ہوگی تو یہ بولے گی نا موسیقی تو تمہیں میرا ایسی ٹوکنا پورا لگ رہا ہے جی ایسا ہی ہے موسیقی موسیقی میرے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کسی بھی قسم کا احسان نہیں چاہیئے مجھے کیونکہ میں خود اپنے والبوتے پہ کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں انو ہماری اکلوتی بہن ہے آپ کو اس کی شادی یادگار بنانے کیلئے کچھ بھی کرنا چاہیئے تھا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو کچھ بھی کرتا لون لیتا لیکن اسے تحفہ وہ ضرور دیتا جو اسے چاہیئے تھا موسیقی موسیقی کیا آپ بچوں کی طرح تم لوگ لڑ رہے ہیں چنین تم بڑے ہوں تم ہی کچھ لحاظ کر لو جب سے میں نے خوش سمبھالا ہے ہمیشہ کوشش کی کہ ابوں کی کمی نہ ہو لے دوں ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا اور آج جب مجھ پہ مشکل آئے تو میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ لوگ میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور صرف اس لیے کیونکہ آپ کی بات ماننے کے بجائے میں نے معذرت کرتا موسیقی 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 کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ چائے پییں گے یا کولڈ رنگ ملوا لوں نہیں کچھ نہیں بس تم سے بات کرنے تھی کمپنی میں جو سیٹیوشن چل رہی ہے اس کا تو تمہیں پتہ چلی گیا ہوگا جی بھائی نے مجھے بتایا تھا انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن وقت اور قسمت کے آتھوں مجبور ہو جاتا ہے تمہیں باتا ہے میں نے بہت کچھ پلان کا رکھا تھا سوچا تھا ورلڈ ٹور پہ جائیں گے کوئی بات نہیں اب بھی نہ جا سکے تو بات میں چلے جائیں گے اور اگر بات میں بھی نہ جا سکے تو مجھے آپ سے کوئی شکوا نہیں ہے میری نظر میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں اہمیت نہیں ہوگی لیکن میری خوشی تھی خوشیاں پوری کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں ہاں واقعی جس کی تم جیسی سمجھ دار لائف پارڈنر ہو اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں خوش نصیب ہوں جسے تم جیسے بیوی مل رہی ہے جو زندگی کے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گی نیڈ آج اچھل سکھنا چاہیں گے کیوں آج کو بھاس پت نہیں میں فوشی تھی کھم دنوں سے مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم چند پیسو کی جواب کے لیے تنا اور کیوں ہوں رہے پھر اور کیا کرو بات کرو جنید بھائی سے ان سے کہو شیئر دے تمہارا موسیقی نیڈ آج اچھل سکھنا چاہیں گے کیوں آج کو بھاس پت نہیں میں فوشی تھی کھم دنوں سے آرہ 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 وہ پانی انتھا شاید اس کے پاس ٹپ پھوٹ یہ سفائی وغیر آپ دیکھتی ہیں جی چونید بھائی تو پھر اتنی لاپر بھائی کیوں یہ سارا پانی گرا ہویا ابھی بینہ کو کو چھو جاتا تو چونید بھائی پانی میں نے نہیں گرایا تو آپ کے علاوہ اور کون خیال رکھتا ہے ان چیزوں کو کیا ہوا بھائی اتنا پسطر کیوں چونید بھائی کو لگتا ہے کہ میں بینہ کو نقصان پہنچانا چاہتی آپ بھی جنید کا یہ مطلب نہیں تھا تم تو چپی راؤ بینا روی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا یہ مت بھولے کہ یہ بڑی بہو ہے بھائی شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ بھاوی روی کی چھوٹی بہن ہے بہن بھلے چھوٹی ہے لیکن بہو بڑی ہے بہتر ہے رشتوں کا لحاظ قائم رہے آپ آئیے پیس کیا ہو گیا بھائی کو یہاں غصہ کیوں کرنے لگیا ظاہر ہے پینہ کی شان میں کوئی غصت آخی کرے گا تو غصہ تو آئے گا نا جنید بھائی کو تم جاؤ کمرے میں میں ریفرت پیسے کہتے ہوئے یہ ساف کر دیں گے پیسے پیسے جنید آپ کو اتنا ہارشری میں چاہیے تھا زرا سی غلطی سے سب کچھ ختم ہو سکتا تھا میری سمجھ میں تو یہ نہیں آرہی یہ غلطی سے ہوا ہے یا جان بوچ کر کیا دیا ہے انہیں اگر یہ بات پتا دو تو پتا نہیں کیسے ریاک کریں گے بینا کیا سوچ نہیں لگی خوش نہیں پیز آپ اپنا خیال رکھیں اور زرا محتاط رہیے اوکے آپ پریشان نہ ہوں میرا دل نہیں مان رہا ہے آپ ایسا کیجئے آپ میرے ساتھ چلیئے میں آپ کو اب بگی طرف ڈروپ کر دیتا ہوں شام کو واپسی پر لیتا ہوں اب می وصا ہو جائیں گے اوہنیں میں انفرم کر دوں کو آپ آئیے پیس کم 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 موسیقی کیسے کیسے کر سکتے ہیں بھائی تم پرشان تم سگی بہن و بھابی کی اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی انہوں نے جو زہر بینہ ان کے دلوں دماغ میں ڈال رہی ہے نا اس کے بعد تو یہی ہونا تھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی آخر وہ چاہتی کیا ہے ہم سب کی طرف سے جنید بھائی کا دل خراب کرنا چاہتی ہے وہ کیوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ جنید بھائی کے ساتھ الگ ہونا چاہتی ہے نہیں امی کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گی ہمیں لگتا ہے جنید بھائی امی کی بات مانیں گے نہیں بلکل نہیں اور بینہ جس طرح کی حالات کیریٹ کر رہی ہے نا اسد وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی مجھے تو ڈٹ لگ رہا ہے اسد جنید بھائی کہیں ہمیں گھر سے بدخل نہ کرتے جنید بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے تو بھے آپ ہی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے مت بھولو کہ وہ تمہیں آفیس سے بدخل کر چکے ہیں اور تم اپنے بھائی کا بزنس ہونے کے باوجود دوسرے آفیسز میں انٹرویو دے رہے ہیں جو آپ مل جائے گی اسد لیکن خرچے پورے کیسے کرو گے میں اپنی شاپنگ کا بیڈن نہیں ڈالتی لیکن پھر بھی اننو کو گفت تو دینا ہے نا کیا گفت تو کے وجہیں جو تم کہو گی نمبر چند کیا ہے کس کا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی پہ یہی فوٹوگرپن ہو ایسا ہی ہو پوش پوش ہلو جی جی ٹھیک ہے میں آپ کو وینیو کی ڈیٹیل سینٹ کر دیتا ہوں اور خود آپ کے آفیس آ جاتا ہوں جی شکریہ یہ وہی فوٹوگرپر تھا نا جس کا اننو نے کہا تھا ہاں اصلا یہ تو بہت مہنگا فوٹوگرپر ہے میری اننو کی خوشیوں سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے اس وقت موسیقی 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 کبھی کبھی پریشانیاں کیسے خوشیوں کو پیکا کر دیتی ہیں نامتی انو اپنے کی شادی ہمارے بی بی کی خوشی سب کچھ جیسے جنید کی پریشانیوں کے پیچھے چھپکے جنید بہت پریشان رہنے لگے اوپر سے گھر میں بھی انہیں کوئی نہیں سمجھ رہا انہیں کچھ کہتے تو نہیں ہیں لیکن ہماری فائننشل پروبلم سے زیادہ گھر والوں کے روئیے نے انہیں پریشان کر رکھا کن بیٹا فریضہ بہن تو بہت سلجی بھی خاتون ہیں ایسی گھڑی میں تو انہیں ساتھ ہونا چاہیے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ تھے پر اصد وہ تو اسی آفیس میں ہوتا ہے اصد بھائی نے بھی جوب چھوڑ دی ہے کیوں؟ اس نے جوب کیوں چھوڑ دی؟ کچھ ایشیوز ہو گئے ہیں ان کی اور جنید کے دربیان جنید نے انہیں ڈپارٹمنٹ چینج کرنے کے لئے کہا تھا لیکن انہوں نے جوب چھوڑنے کو پریفر کیا بڑا حوصلہ ہے بھابی آپ کا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ مسکرہ رہے ہیں یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے روکسان السلام علیکم بھپو والیکم سلام مگر میری انہوں کے ساتھ تو بھئی بہت زیادت بھی کی ہے جنید آئے میری بچی کے کیسے کیسے ارمان تھے کتنی خوش تھی انہوں لیکن دیکھو ایک ایک کر کے سارے خات توڑ دیئے جنید نے ٹھیک ہے اگر بھلے سے گھر دینے جیسے حالات نہیں تھے لیکن جہز تو دے سکتا تھا نا آئے آئے بھائی جان زندہ ہوتے تو ایسا شاندار جہز دیتے میری انہوں کو جو ہو نہیں سکتا اس کے بارے میں بات کر کے دل کو دکھی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اہی بات جہز کی تو انشاءاللہ شاندار جہز بھی دیں گے بس ذرا ہاتھ سیدھا ہو جائے گھر کے ساتھ جہز اور جہز کے ساتھ انہوں کی جو بھی فرمائش ہوگی پوری کریں گے اس کے بھائی اسلام علیکم وعلیکم سلام بیٹا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں خوشی تو بہت ہو رہی ہوگی نا تمہیں خالہ بننے پر میں تو کہتی ہوں کسی اچھی سی ڈاکٹر کو جا کے دکھا دو بہت ٹائنگ ہو گیا ہے بھابی آپ اسے نہیں کہتی ہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کو؟ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ ملا ہے نہ ملے گا انشاءاللہ وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا بین آگئی؟ جی امی کچن میں ہوں اسے کہو کہ رکسانہ کیلئے کھانے کا انتظام کریں جائے لونہ جائے لونہ ایک دو ڈش اور بنا لو اور ساہت میٹھا بھی ہم یہ نے کہا ہے تمام اچھے سی ہونا چاہیے کیا ہوا کام کس ان کے تبیت خراب ہوگی یا سمیں درد ہو رہے میں منع لوں کیا آپ چاہیے موسیقی دھل چاہ رہے سب کچھ چھوڑ کر آجوں بھائیزن تمہارے یہاں آنے سے کچھ نہیں بدلنے والا عمر میرے لئے اپنا کریئر برباد مت کرو کریئر آپ سے بڑھ کر نہیں ہے بھائیزن چلو شکر ہے میرے لئے تمہارا پیار تو نہیں بڑھلا انہیں یہاں تو سب بدل گیا انہوں مہاں اصد بھائیہ پریشان ہے اس لئے تھوڑا سا جذباتی ہو گئے ہوں گے جذباتی سب ہوتے ہیں عمر بس جتانا ہر کسی کو نہیں آتا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں آپ کو بتا ہے اصد نے میری شادی کے لئے فٹوگرفر ارینج کر لیا ہے ایڈواز پیمنٹ بھی کرتی ہے پیمنٹ کیسے ہی اس نے اس کے پاس نے جاب بھی نہیں صرف جن کے دل بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لئے حالات مہینے نہیں رکھتے مہینے 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 جانے جانے کی مہینے 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 اصد نے میری شادی کے لئے فٹوگرفر ارینج کر لیا ہے جن کے دل بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لئے حالات مہینے نہیں رکھتے ہیں کاش اصد دنین بھائی کا دل بھی تمہاری طرح بڑا ہوتا ہے مہینے 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 میرے ذرا سے حالات کیا بدلے یہاں اپنوں کے رویے ہی بدل گئے سب کو میرا دل چھوٹا لگنے لگے کیا انسان کے دل کو پیسوں کے طرازوں میں تولا جاتا ہے کون نہیں چاہتا اپنوں کی خوشی اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنے لیکن اگر قسمت ہی مجبور کر دے تو کوئی کیسے کرے ان کی خواہش اور خوشی کو پورا موسیقی سیادہ نہ سہے پر اس سے کچھ تو حلپ ہو سکی گی نا آپ کی آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے جوب کا کچھ ہوا جوب ملنا اتنا حسان تو نہیں ہے نا فران مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم چند پیسو کی جوب کے لیے اتنا اور کیوں ہو رہے ہیں پھر اور کیا کروں بات کرو جنید بھائی سے ان سے کہو شیئر دے تمہارا اب اس میں اتنا حیران ہونے والی کوئی بات نہیں اس کمپنی میں تمہارے ڈیڈ کے بھی شیئرز ہیں اس میں یقین ہے تمہارا کچھ نہ کچھ حصہ بنتا ہوگا اس سے بھی اتنے سے شیئرز سے کیا ہی ہو جائے گا ارے میں ہوں نا تمہارے ساتھ تم آگے تو پڑھو ہم مل جل کے کچھ نہ کچھ کر لیں میں انویسٹ کر دوں گا اب دیکھو کچھ انویسٹر سے میری بات ہی چل رہی ہے اگر تم انٹریسٹ شو کرو تو میں تمہاری میٹنگ کروا سکتا ہوں دیکھو اصل تم کوئی بھی جوگ کر کے کچھ بھی پروو نہیں کر سکتے ہیں اصل بات تو تب ہے کہ جب تم جنید بھائی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک کامیاب بزنسمن بن گئے ملتی نہیں پھر اسے مافیاں ساتھ